بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ الحمن شریف پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باکبار کا اکدس دے اندر حدیعہ دردو سلام پیش کرو موسیقی 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 اللہ پاک دے حکم اور حضور دے فرمان دے مطابق حضور دے اقتداد دے ویچی ابتبا دے ویچی اپنے وطن نو مکانہ نو عزیزہ نو رشتہ دارہ نو تمام جائداد نو خدا دی رضا دے ویسے چھڑ کے تے مدینہ تیبہ تشریف لے آئے سنونا نو مہاجرین آکھا جانتا ہے جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اپاک جماعت مدینہ تیبہ تشریف لے آئے مہاجرین تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین دے ویچ نظام اخوت فرمایا اپنی زبان مقارک دے ویچ جو فرمایا کہ آ مہاجر ہے سنساری دا براہ ہے تو مختصر پھر انسار نے مہاجرین دے نال او ہی سلوک کی تا جیڑا سکا پرا سکے پرا دے نال کرتا ہے یا حکم ہے او مال جس وقت آیا مال فیت و حضور نے خطبہ مبارک دیتا تے انسار نو مخاطب کر کے فرمایا کہ او مال جیڑا تسا پہلا مہاجرین نو دیتا ہے اگر تسی چاہو تو او تو انو واپس کار دیتا جاوے اور اے مال مہاجرین نو دیتا جاوے دے دیتا جاوے تو یہا ہے تکسر اس وقت انسار نے حضور دے خطبہ مبارک نے جس وقت سنیا تو سن کے تو او نا اٹھ کے اپنی اس تعلیم دا اس نور ایمان دا اور اس محبت دا جیڑا اثر انسان دے دل اور قلب دے اٹھتے اندہ ہے اس نور دی روشنی دے بے چو نا اٹھ کے انسار نے عرض کی تی حضور جو کچھ اسی دے چکے او بھی مہاجرین دا ہے اور جو اے مال ہے اے بھی مہاجرین دا ہے اسی نہ اس دے حق دار اپنے آپنوں سمجھنے ہیں نہ اس دے حق دار سمجھنے ہیں تو انہ دی اس ادا دا قرآن پاک دے اندر اللہ دی ذات پاک نے اس واقع دی طرف اشارہ فرمایا ہے تو مہاجرین دے نال انسار دا جرا تعلق ہے دل تے قلب دا باوجود اس دے کے او مدینہ تیبہ دے ویچ رہین دے نے اور مکہ مکرمہ دے ویچ رہین دے نے وہ دے مصافت دے بجا باوجود رشتے قبیلے دے کسے تعلق تو کتہ نظر اللہ دی ذات پاک نے انہ دے اس رشتے دا ذکر فرمایا ہے کہ انہ لوگان دا جرا آپس تے اچ محبت دا تعلق ہے وہ کس کی سمدہ ہے اور اتابد واسطے رشتہ ہے کہ اگر پیار ہے تو خدا دے واسطے ہے محبت ہے تو خدا دے واسطے ہے اور خدا دی رضا دے واسطے ہے اور جڑی محبت خدا اور خدا دے رضا دے واسطے ہوئے اللہ دی ذات پاک فرما دا اس دا بیان میں خدا آپ کار کے دستانگا کہ انہ دے تعلق کیا ہے محبت اور تعلق دل دے ویچ لو کی شائع دی ہے انہ دا کسے نو پتا میرے مالک کریم نے انہ دے دل دی ترجمانی کر دیا کہ انہ دی محبت جڑی انسات دی مہاجرین دے نالے او کس قسم دیئے اور پھر انہ دے اس عادت نو اس خسلت نو اس عیسار دا خدا نے پاک نے خدا آپ ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا گیا پیچھے ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دے ویچ مہاجرین دا بھی حصہ ہے اور کس دا ہے انسار دا بھی حصہ لیکن انسار نے اٹھ کے رضا کیتی کے مال ہے حضور اس مال نو اپنا مال سمجھا جو انہوں دے چکے ہیں اور نہ اے مال جڑا کے ہونہ آیاسی ہوتے بھی اے بھی انہ دا ہے او بھی انہ دا ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ زینہ تباوہ الدارہ اور اس مال دے ویچ انہ دا بھی حق ہے جڑے دارے ہجرت دے ویچ مقیم نے یعنی انسار جڑے پہلے تھے رہن دے سان اس مال دے ویچ انہ دا بھی حصہ والی ایمانہ من قبلہ ہم اور ایمان دے ویچ ثابت قدم نے مہاجرین دے آن تو پہلے اور انہ دے دل دے اندر نور ایمان موجود ہے مہاجرین دے آن تو پہلے انسار دے ذکر کی جڑا فرمایا گیا ہے کہ اے او مومن نے جڑے ہجرت تو پہلے بھی ایتھے موجود تھے اور نور ایمان دے نال مشرف تھے فرمایا پھر ایک تعلق نہ دوں نہ کیے فرمایا یحیبون امن حاجرہ الیہم اور اے مہاجرین دے نال محبت کردے سان انساری مہاجرین دے نال محبت کردے سان جڑے ہجرت کر کے اے نا دے کول آئے نینا اے ایتھے آیا پیار نہیں بنیا اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اوتھے سان تے او مدینہ طیبہ سان لیکن اے نا دے اندر تعلق پیار تے محبت دے موجود سی اے کوئی ایتھے آیا پیار اس تو پہلے بھی انا دے نال محبت کردے سان وَلَا جَجَدُونَ فِسِدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُو اور نہیں پاندے اپنے سینیاں دے ویچ کوئی خلش اس چیز دے بارے جڑی او محاجرین نو دے چکے نے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نا دے دل دے ویچ انسار دے دل دے ویچ جو کچھ انا محاجرین دے خدمت کیتی ہے اور اے نا اس مال نو مکانہ نو ہر شئے نو انہ دے سپرد کیتا ہے مالک کریم نے فرمایا اے نا دے دل دے ویچو نا چیزان دی ذرا بھی محبت کو نہیں اور نہ اے نا دین دے اوتے کوئی خلش آئے اے وہ چیزہ ہے تسی خود مقام بیان تسی خود مقام بیکھو محبتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام انسار دا جرا طریقہ ہے محاجرین دے نال محبت دا اللہ پاک نے فرمایا اے رشتہ ہون نہیں قیم ہویا او اوتھے سن تیتھے سن پیار موجود ہے جس وقت آئے تو او نا اونا دے خدمت کیتی اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ انا دے دیتا ہے او اس دے اوتے انہا زراوی دل دے اندر خلش موجود نہیں بیسی کیوں دیتا ہے اور فرمایا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ترجیح دین دینوں انہا اپنے نفسان دے اوتے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كَانَا بِهِمْ خَسَاسَا کہ اگرچہ اے خود اس چیز تھی انہا نو سخت حاجت ہے ضرورت مند ہے انہا سارے انساری کوئی امیر نہیں انہا جیڑا چھے کچھ دیتا ہے انہا چیزان دی خود انہا نو ضرورت ہے اور انسار نو ضرورت ہے تے مہاجرین نو بھی ضرورت ہے لیکن انساری یہ گال آخدہ ہے کہ میں نو اپنی حاجت دی ضرورت میں نہیں پوری کردہ میرے بھائی مہاجر دی ضرورت پوری ہونی چاہی دیئے اسنو صفت عیسار آخدے نے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑے انساری نے انہا دے اندر عیسار پایا جاندہ ہے کہ باوجود آپ خود ضرورت مند نے لیکن اپنی ضرورت نو پیشاں چھڑ دینے تے آخدے نے کہ میرے پھرا مہاجر دی ضرورت پوری ہونی چاہی دیئے میری ہوئے تے پاوے محبت ایک اپنا اثر راک دی تو اسی ویکھیاں ہونا ہے کہ ماما بچیاں دے واسطے جس وقت کوئی چیز تقسیم کار دیاں نے انہا دی اسار اور قربانین دا اے عالم اندہ ہے کہ وہ ساری تقسیم بچیاں چیز دے دے دین دیاں انہا خود نہیں کھان دی حالانکہ خاشات نفسانی ہونا دے وچوی موجود ہے پیٹ بھی موجود ہے اور پھر محبت چھوٹے بچیاں دے واسطے او چیز وڈیاں نا لکا کے راکھ دی آنے کیوں نا حصہ زیادہ دیتا جاوے ایتا عام تسی مشاہدہ ہے تسی ویکھتے جے لیکن اے جرا محبت ہے اور ماں دا اپنے بچیاں دے نال جدا تعلق ہے صرف انسانہ دے وچی نہیں ہے گا پرندیاں دے چوی پایا جاندہ آلینہ دے وچی تسی ویکھو کہ پرندے اٹھ دے نے چوگ نو چوگ دے نے اور جڑے وہ بوٹ اندے نے آلینہ دے وچاہ کے انہوں گھٹی دے دے نے اپنے چونجی چوکٹ کے انہوں دے چونج دے چوپا دے نے ایک مشاہدہ ہے ویکھیا تسا کے نہیں ویکھیا ایسار دی جلی صفت ہے سوا پیار تو آئی نہیں ساکتے سوا پیار تو تسی مجھاں گاوانے ہوئے اخلو کہ وہ دو دے واسطے اللہ پاک نے بنائی آنے لیکن بچیاں دے نالوں نے دے تعلق ہے کہ وہ اپنے پھڑا دے واسطے دو دلو کا آلین دی آنے یہ مشاہدہ ہے کہ نہیں مشاہدہ یہ بغایر محبت تو ہو سکتی یہ چیز نہیں نہ ہو سکتی اللہ پاک نے فرمایا کہ انسار دے دل دے وچ اپنی ضرورت نو پوری کرن دا جذبہ نہیں انہوں اس چیز دا ہے کہ باوجود ضرورت ہون دے واندے انہیں کے محاجرین دی ضرورت پوری ہوئے ساڑی ہوئے تھے پاویں سانوں کوئی ضرورت ہیں دی نہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَيُّكَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَيَكُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جیسا انہوں بچا لیا ہے اللہ پاک نے اپنے نفس دی ہرستوں جیسا انہوں بچا لیا گیا ہے اپنے نفس دی ہرستوں فَاُولَيَكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک نے فرمایا اے اوہی لوگ نے جیسے با مراد ہے فرمایا دی نہیں کہ با مراد اللہ پاک نے فرمایا اوہ لوگ نے جیسا انہوں نے نفس دی ہرستے کو بچا لیا گیا ہے بھریس آخدہ ہے کہ جو چیز ہے میرے تک ہوئے تھے اور کسے تک نہ پہنچے اور اہلِ محبت جڑے نورِ ایمان دینا المشرف نے وہ ایک آل آخدہ نے کہ جو چیز ہے ساڑے بھرا دے دموں دے چپینے چاہی دی انہوں ملنے چاہی دی سانو اس دی کوئی ضرورت ہے نہیں اس دی کوئی ضرورت ہے نہیں اور پھر ام نے اس دے اٹھے گفتگو فرمایئے اس دے اٹھے پھر اگے اس دو مضمون ترے گا اللہ دی ذات پاک نو منظور ہوئے دو غور دینا سنو جی مال دری سد نشان سد نشان باشت نر ایسا سد نشان باشت نشان باشت نشان باشت نشان باشت جنا لے قلب دے نال انسان دے دل دے نال دے نال دا اس دی سوچ اور فکر دے نال دا دا باشت 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 نشان اس نے ایک لحظہ سوچیا اور اس نے اسنوں پیسے دے دیتے اس لئے کھچا لیا تو دوائی لے لے میری خیرے سمجھتے پیسے اس طرح کئی چیزہ مولانا روح فرمانے نے سو نشانیاں ہیں نیسار کرن والے دے باطن دے اندر وہ چیز موجود ہے جس وقت تو کوئی چیز اسنوں سوال جیا وہ اندار ہے کہ وہ اپنی چیز وہ نیسار دے صفت نو زہر کر دیتا اس سے طرح فرمانے نے کہ جیڑا انسان اللہ دی ذات پاک دی ذات دے اٹھے رسالت دے اٹھے ایمان رکھ دا ہے نیکو کار ہے غوستیاں بھی علامتہ ایک ایک چیز تو تو پہچانے گا اندر چلن تو تو پہچانے گا یہ بڑا گردن نیمی ہے بڑے آرام دینار سلیکے دینار زمین اٹھے ٹورتا جانتا ہے اہوانہ طرح ہی درویخ ہی درویخ نہیں تو جڑا بندہ بھی ویختا ہے تو آگتا یار بڑے باوکار طریقے دینار لے ٹورتا پیا ہے بڑے باوکار طریقے دینار لے اوپنیابی دیج میرے حضور صاحب آردہ صاحب پڑھتے ہیں جتھے مائی بھابت آردہ ہوتھے ہوگدہ سرودہ بھوٹا اللہ پاک نے بھی انہاں دی طورتا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک نے بڑے باوکار طریقے دینار لے ٹورتے ہیں بڑے باوکار طریقے دینار لے ٹورتے ہیں انہاں دی علامت انہاں دا ترن داستا ہے کہ بڑے نیک لوگ جاندے پایا ہے تو فرمایا مالداری شعرگرگردتالف مالداری شعرگردتالف مالداری شعرگردتالف خلافا دردرو سد زندگی آیت خلافا خلافا اولیاء اللہ اہل محبت اللہ دی ذات پاک دا انبیاء مسلم نے انسان دنال تعلق نو ذکر فرمایا ہے نا تے قرآن پاک چوی ذکر آندا انسان تو بہتر اور کوئی تقلیق ہے سب تو افضل تقلیق کے وئے ہیں اور جیڑا مالک کریم دا اس انسان دنال نال تعلق ہے انبیاء اللہ مسلم دی وساطت دے نار اس ذکر میں بار بار اس واسطے کارنا ہوا کہ جیڑا واسطہ ہے اس دنال تعلق قیم ہوئے گا تے توحید دا پتا لگنا ورنہ پتا نہیں لگنا سب تو پہلے اس چیز دے اتے نظر کیتا کرو تو پھر اس قیم ہوئے گا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اِلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْدِ حَوْنَوْا وَإِذَا خَاطَبُوا مُلْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ نے تور دا ذکر کیتا ہے انہ دی گفتار دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان دے بندے او ہیں کہ جیلے چالدیں زمین دے اتے آہستہ آہستہ چالدیں وَعِذَا خَاطَبُوا مُلْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اگر انہ دے نال کو اُلجن دی گفتگو کردہ ہے کچھ حالت دی پارو انہ دے نال اُلجدہ ہے تو اُو اس دوں اُلجدے نہیں بلکہ انہاں صرف اِن آخ دینے کہ تُسِ سلامت رہو تُسِ تو گفتار بھی آگئی رفتار بھی آگئی تو خالقِ کائنات جرا غنی ہے بے نیاز ہے ہر چیز دے کولو مبرہ ہے اور ہر چیز اُس تی طرف موتاج ہے اُس تی محبت اپنے بندے دے نال جڑی اُس تا ذکر فرمایا کہ میں تیری ٹور دا بھی ذکر کارنا ہوا اور تیرے گفتار دا بھی ذکر کارنا ہوا وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَا قِيَامًا اور پھر فرمایا کئنا دا سونہ اے وے کئی رات بسر کردنے اپنے رب دے حضور سجدہ کردیا ہویا اور کھڑے ہندیا ہویا فرمایا کئنا دے رات دا جرا منشور ہے وہ کیا ہے کہ میری بارگاہ دے وے سجدہ ریز ہندے نے اور قیام دے ویچ رہی دے نے غفلت دے ویچے نا دی زندگی بسر نہیں ہندی جڑا درویش فرما دے نے کہ جو دم غافل سو دم کافل جو دم غافل سو دم کافر تو جناب فرما دے نے کہ صد علامت سو ایسار دیا نشانیاں نے مومن دے باطن دے ویچے اور سو نشانی ہے کہ اس دی نیکو کار دی اے حضر سرمت شاہد یک ربائی ہے اس دے اٹھے گوھر کرو جناب فرما دے نے اے بے خبر از ہستی خود مہمچو کتاب فرما دے نے کہ تیری مثال اس طرح ہیں جو میں ایک کتاب اگدی ہے اور کتاب دے ویچے مختلف ورکہ ہیں مختلف مضامین ہیں مختلف حوستیاں تحریرہ ہیں فرما دے نے کہ تو اپنی ہستی والی جلی تیری یا وجود والی کتاب ہے نا جنہوں اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے اور ان دے ویچ سارا کوش ہے یہ بھی ایک کتاب دی طرح ہے اور تو اپنی ہستی والی کتاب تو بے خبر ہے تینوں نہیں پتا بے ان دے ویچے اے بے خبر اور ہستی ہے خود ہم چو کتاب کہ جے میں کتاب انہوں نہیں پتا کہ میرے ویچ کی ہے کہ تینوں ہی کوئی نہیں پتا تیرے ویچ کی انہیں رکھیا در جلت تو آیاتِ اللہ ہی بے حجاب تیرے وجود دے ویچ اللہ دے ذات پاک دیاں نشانیاں لکیاں پہیاں اللہ پاک نے دے ویچ کی نشانیاں اپنی ہاں نشانیاں لکیاں ہوئیاں اگر جیسا تو غور کرن لگ پہنگا تو کتاب دے ورک کھلن لگ پہنگا تو انہوں پتا لگ جاوے گا کہ سارا تو وڈی کتاب جڑی یہ میرے اندر موجود ہے یعنی تُوزے حق پتید و تُواز اثرش کہ تُو اللہ دی ذات پاک نے تینوں ظاہر کیتا ہے اور تُو اس دی کرم نوازی دی اثر ہیں تاثیر ہیں جینا نظر پہ آنا چلدہ پھردہ بولدہ ڈردہ سارا کچھ تیرے اندروں نکلدہ پہا آگا نہیں ہے چو شیشہ زبوے گلاب فرمادے نے جی میں شیشہ شیشی اندی ہے نا تے جار اندھا ہے تے اندھے ویچ اثر پایا ہوئے غلاب پایا ہوئے تے شیشے نو نہیں پتا کہ میرے اندر خشبو موجود ہے جیسرے ٹھکن کھل لے تے پتا لیا گلاب ہے اندھے پتا فرمادے نے کہ تُو سنگن دے کوشش کچھ کا تیرے اندر ہی سارا کچھ موجود ہے تیرے اندر ہی سارا کچھ موجود ہے پر ٹھکن لائے گا تے پتا لگے گا نہ آکے شیشے ترہ بے خبر نہ ہو جا فرمادے نے کہ اس وجود والے شیشی دے ویچ چکے ساریا خشبوہ موجودنے اور تمام صفات اندھے اندر موجودنے توقع اندی صفت ہے توازو خشو خضو اندی صفت آئے اللہ دی ذات پاک دے توقع اندی صفت ہے اندر موجود ہے سجدہ عبادت اور ذوق شوق فراوانی ہر چیز اندے ویچ موجودنے فرمادے نے کہ اندے ویچ ساریا نشانیاں موجودنے اپنی سائرکار اپنی سائرکار فرمادے نے حضرت بیدل تاشر ستا مست کے حفظت کشد کشوک سرو سمندارا اکھے ظلم ہے کتینو شوق ذوق ویکھندہ کھچدہ ہے کباگ دے ویچاہتے ترہ 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 تے پھولان تے درختان دی سائرکار سیتا مست کے حفظت کشد کشد در سائر سرو سمندارا اکھے ہیرس تینو کھچ کھچ کے گلشن دی طرف لے جان دیئے تینو وخان دیئے تینو بڑا خوش ہونا کسا خوبصورت فول ہے کسا خوبصورت درخت کسی چیز ہیں دی بیچے فرمادے نے تینو بڑا خوبصورت دی لیکن جیڑی گول جی اندی اندی انہوں نے گنچا آک دینے وہ جس وقت کھول جاندہ تو پھول بڑھ دین فرما دے تو جنچا کا منہ دمیت آئی درے دل با کشاب چمن دارا اس گنچے کھول دل دروازہ کھول آپ نے چمن دی سائر کی تا کارا تہنو سارا کچھ نظر آوے گا سارا کچھ تہنو اس دے ویچ نظر آوے گا تو اور پھر وہ فرما دے پیسان کہ تیرے باطن دے اندر ہزارہ نشانیاں موجود ہیں تو اندی پہلے سائر شروع کر اللہ پاک نے فرمایا سانوریہم آیاتنا فی لفاک وفی انفوسہم اللہ پاک نے فرمایا سانوریہم آیاتنا فی لفاک وفی انفوسہم اسی دکھاوا گے اپنیا نشانیاں آفاک دے ویچ جہان دے ویچ اور خود تو انہوں اپنے نفسان دے ویچ اس نے میں کئی دفعہ گفتگو کیتی ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں ہور کر آگا مضمور رہ جائے گا تو فرمایا کہ تیرے ویچے نشانیاں ساریاں نے تے بار بھی ساریاں نشانیاں نے تے اکھا تے انہوں انہوں نے ویکھن واسطے دیتی یعنی دماغ سوچن واسطے دیتا ہے فرما دے نے کہ ذکر کار تے پھر فکر لے آ جسا لے فکر لے آیا ہوں تے انہوں ہر شاہ نظر آن لگ پائے گی جی مال داری سار اگر گردہ طرف مال داری سار اگر گردہ طرف دردروں سار زندگی آیت خلف مال داری سار اگر گردہ طرف فرما دے نے کہ جنہ دے دل دے اندرے چیز پائی جاندی ہے کہ میں نوں چیز دی ضرورت ضرور ہے لیکن میں اپنی ضرورت نوں پیشہ کارنا واں تے دوسری دی ضرورت نوں ترجیح دینا واں فرما دے نے کہ انہ کوڑو اگر پوچھو تسی کہ اے جذبہ تو انہوں کے میں آیا ہے رومی فرما دے نے اگر اگر مالو زار یا جی ری چیزو اسار کرتا پی آئے اگر اوہ وظاہر تاہے وے بھی ختم پہ اندھی ہے کی پہ اندھی ہے ختم ایکونا شہادت ہے نا تو شہادت ہے وے کہ کائنات دی تمام چیزیں تو رخ موڑ کے خود اپنے آپ اپنے وجود اپنی جان تو بھی رخ موڑ کے قربان کرندہ نہ ہے اگر کوئی اس وقت غازین ہوئے گا اللہ آکھ ہے کہ تو پیشا ہٹ جا تیز پاسے نہ ٹور اے تر ہلاکت ہے زیاہ ہے وہ آکھیں لگے گا اللہ پاک نے اسے واسطے فرمایا کہ اندھی اندھر زندگی موجود ہے لیکن تو اندھی زندگی دا پتا نہ اندھو مردہ آنکھوں نہ مردہ کمان کرو کچھ چیز پائی گئی ہے کہ نہیں پائی جا تو جان دا دینا قربان کرنا اے بھی تک ہی ہے اسارو قربانی ہے نا رومی فرمادے نے اگر صاحب اسار دا مال زائی ہوئے تو وہ پھر دوبارہ اس واسطے جاوے لیکن کڑی چیز ہے جڑی انہو بین نہیں دین دی فرمادے نے دردنوں سا زندگی آئد خلف تیرے سامنے کے ظاہر ہے کہ زیادہ پہ اندھا ہے جڑا صاحب اسار ہے اندھے اندھر ایک حیات پہ آن دی اندھے اندھے اندھر کی پہ آن دی ہے حیات پہ آن دی ہے اس سے واسطے اہل محبت نے فرمایا آغتے نے لٹ گئی جس بزم میں کل کائنات زندگی ہے تا آج جو پھر وہی سے زندگی پاتا ہوں میں تو فرمادے نے بزم محبت دے کہ جڑی چیز ختم ہو چکی ہے تیرے ویکھن واسطے ختم ہو چکی ہے لیکن میرے واسطے ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سروع ایک عبدی حیات مل گئی ہے عبدی لٹ گئی جس بزم میں کل کائنات زندگی ہے تا آج جو پھر وہی سے زندگی پاتا ہوں میں فرمادے نے کہ میں ختم نہیں پیاندہ میرے وجہ تک ایسی زندگی پہ یہاں دی ہے جو ختم ہوندہ نامو نشان نہیں آگا آگے وہ حیات ہی حیات آئے تو رومی فرمادے نے کہ اگر عشار کرنوارے دا مال ختم ہوندہ ہوئے تو پھر درد رونسہ زندگی آئید فرہ فرمادے نے کہ تُو آنا ختم پہ ہوندہ ہے جس تھی محبت ہے جس ختم پہ ہوندہ ہے وہ ختم نہیں پہ ہوندندہ ہے اس نو بنادہ پہ آئے بیدام صاحب فرمادے نے مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی جو مٹتے ہیں بنتے ہیں ساکے درے جانانا زندگی موکدی نہیں پہی مال موکدہ نہیں پیا کوئی چیز ختم نہیں پہ ہوندی بلکہ یہ نوی زندگی اس نے مل دی تو رومی فرمادے نے اکھے عشق دے بازار دے ویچھ پرانیاں چیزیں لیاں جاندی آنے تھے نویاں تم ہی اپنا پرانا جسم دے دے تو نوی 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 جسم لے لائے نوی ساری مشینری نوی بان جاندی آئے جی در زمینی تکردنے تکردنے موسیقی جناب فرماد در زمین حق ذراعت کردنی تک مہا پاک واغا داخلنی اے مسئلہ حضور اور اکچھڑ دے پہنے جناب فرمادنے کہ آ زمین جڑیے فانی زمین جڑیے اجیتھے آپا وای جتی کارنے آ اے جڑی وای اسی کارنے آ اے نفے دی امید تے کارنے آ کہ کاتے دی امید تے کارنے نفے دی امید اور سارے انو اس چیز دا پتا ہے کہ ایک باند دانے دا جڑیے چہاڑے ساتھ من ستر من تی من چالی من پجاہ من جو میں جو میں مالک نو منظور ہوئے دانے تو درو آنے دے نینا زمین تا نہیں آنے دی نینا زمین سبا پا ہے ایک قلعہ انہی خوراک انہی پانی انہی آرشا انہی شپرے انہی چاہر ساتھ منتے نال دے دا تی امان انہی سمجھ نہیں آئی سمجھ کہ میں آسا کہ سمجھو ساری گارہ ہی باہر تھے ایک باند دا ساتھ منتے ہیں انہی چاہر ساتھ منتے ہیں انہی چاہر ساتھ منتے ہیں جب ایک ایمان ہے وہ بھی پیداوار دی و جا تو سٹھا جاندہ ہے کہ انہی چاہر بنے گا انہی چاہر بنے گا چاہر بنے گا جناب فرما دے نیک ہے اے واہی تا تو گاہ پیانے ایک کہ زمین ہے دل دی زمین ہے کس دی زمین ہے دل دی زمین ہے وہ جدا دل ہے نا اکھے اس دی زمین دا بھی ایمان ہے کی ہے جس وقت تو ایمان دا بھی یا کہ اس ڈیل والی زمین دے ویچے آنا ہے نا کہ وہ زمین بھی پاک ہے وہ بیوی پاک ہے زمین بھی پاک ہے اور وہ زمین بھی پاک ہے کہ وہ بیوی پاک ہے جناب فرما دینے کہ فانی زمین تے فانی بیدہ حال ہے وہ بھی اک تو سو دانا سات سٹے تے ستا تو سو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے وے جڑی چیز انسان خرچ کرتا ہے نا اندہ مثال اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اسے دا ذکر کر کے تو رومی فرما دینے کہ پاک زمین تے پاک بھی تے پھر رہ کے اندہ چھاڑنا ہوئے کہ میں ہو ساکتا ہے فانی زمین تے فانی بیدہ بھی چھاڑا ہے تے جڑا زمین دل دی جڑی پاک ہے اور اس دے ویچ بھی ایمان والا ہے کہ اندہ چھاڑنا ہوئے تیری سمجھ چاہتی گا نہیں نا آن دی آگے سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مصال اللہ زین جن فکونا موالاں فی سبیل اللہ مثالوں نے لوگاں دی جلے خرچ کردینے اپنے مالانوں اللہ دی راہ باتے ویچ کہ مصال حبا تین انہ دی مثال ایک دانے دیئے ام باتت سبا سنابلا فی کل سنبولات میاتو حبا کہ ایک دانہ جلہ اگاندہ سات شاخہ ایک دانے تو پھوٹ ہو گئی سات شاخہ بنیا اور پھر اس ہر شاخ دے اٹھے جڑے اینا او سو دانہ کنہ ہے سو دانہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یدائف علی مینی شاہ اللہ پاک فرما دے سو دے اٹھے بھی گالے رکی ہوئی نہیں میں چاہم آتے اس تو بھی بتا دینا یہ مشاہدہ ہے نا ویخ دے پہے جکے نہیں اپنی آکھا نرنے پہ ویخ دے اللہ پاک فرما دے نا فانی زمین تے فانی بھی فانی زمین تے فانی بھی دا چھاڑ ستر ستر اسیہ سیمان تے اوگان وارے اللہ تمہوں موڑی بیٹھایا تے انہوں پتا میرے کھڑو دانے لکا کے بیٹھا ہویا پیسے لکا کے بیٹھا ہویا میرے نال مرتارہ تیرا تے انہوں نہیں پتا پہلا اللہ پاک فرما دے نا سو ہوتا ہی نہیں موکدی میں ایک سٹے چھو سو تو بھی بتا دے مانگا جندے واستے میں چاہ مانگا واللہ واسن علیم اللہ وسیع بکشش والا جانن والا ہے اچھا یہ ذکر آ گیا عرف روم فرما دے نے گرنا گردر زرے جان یک ست جی گرنا گردر زرے جان یک دان ست سہنِ اردلہ ہوا سکے ببد فرما دے نے ایک خے روح تے جان دی واہیے روح تے جان دی واہیے ایک واہی ہوئے کہ جڑی بندے دے دل دی زمین دے بچکی اگدی دے مالک کریم نے ایمان دی مشالوی شجرہ طیبہ دے نال اطاف فرمایے قرآن پاک دے بچی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ نے مرازہ نہیں فرمایا کتنی سونی مثال دیتی مالک کریم نے امدہ مثال کلمہ طیبہ کشاجارتن طیبہتن ایک پاکیزہ درخت دی طرح ہے پاکیزہ درخت دی طرح ہے ایجرہ ایمان والا درخت ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے میں دیل بچ لائے کندے بچ لائے دیل بچ اصلوہ صحابتون فرما دے نے دی جڑ بڑی مضبوط ہے درخت ہنیریان دے نال دیکھ پین دے نے ٹوٹ جان دے نے اکھڑ جان دے نے فرما دے نے کہ جلی دل دی زمین دے چھ میں درخت لایا ہے نا ایمان والا اصلوہ صحابتون ان دی جڑ بڑی مضبوط ہے وہ جڑا میں عرض پہ کرتا تھا نا لٹ گئی جس بزم میں کل کائنات زندگی ہے تو آج جو پھر وہیں سے زندگی پاتا ہوں میں اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے جڑا مقام رضا دے اوتے فائز ہے کائنات دیا تمام خوشیاں تمام چیزان تمام دل نوں بھانواریاں چیزان ہر شہ نوں بزار عشق و محبت دے ویج فروخت کرتے دے اپنی جان نوں بھی فروخت کرتے دے اور اپنے مالک کریم دے نالونہ دا کوئی کسے قسم دا کوئی مطالبہ بھی نہیں سیدنا جناد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہا مالک کریم اگر تیری رضا دے ویج میرے واسطے عذاب بھی ہوئے تے میں ہنو اسے کوئی اطراز نہیں پر ایک عرض کرنا ہجاب دے ویچ نہ ہوئے ہجاب دے ویچ اللہ مساہ فرمان دے دو عالم سے بے گانا کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی آخرت تے دنیا دو جہان نے نا اسی آر ویلے آنے کے یا اللہ پاک دو وہ جہان نا دے ویچیزت دے اللہ پاک دے بار گا دے ویسوال کرنا ہے اللہ مساہ فرمان دے دو عالم سے بے گانا کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ایک ایمان جس وقت عشق اور محبت دے مراج دے پہنچ دے دو ماں جہان نا دے کولو فارغ ہو جان دے کہ میرا اچھے کی بنے گا تے اگا کی بنے گا وہ آگدہ جو تو بناویں گا وہی بڑھیں گا نا جو بنائی رکھ بڑھانا ہے تو فرمائے اصلوہ ثابتن کہ اللہ دی ذات پاک دی تقدیر دے اطراز نہیں کر دے انہوں جزہ فضا نہیں کرتے اصلوہ ثابتن اس ایمان والے درخت دی جڑ بڑی مضبوط ہے وَفَرْوَحَا فِسْسَمَا اور اس لیے شاخہ آسمان تک پہنچ دیا نے کہ جو جو کچھ عمل کردہ پہا ہے وہ عالمِ بالا وچھ پیش کیتا جاندہ ہے عالمِ بالا دے وچھ اندہ چلنا اندہ بولنا اندہ نیکی یعنی جو ضرورت بھی ہے وہ شاخہ اندیاں آسمان تے پہنچ دیا نے فرمایا تو اُقَلَا حَاکُلَّا حِنِمْ بِزِنِ رَبِّحَا وہ اپنا پھال ہر وقت دیندہ ہے اپنے رابد حکم دے نال اوکے اللہ پاک دے حکم دے تاپے وے اور اس نال جڑا حکم آوے او سنو ایمان والا جڑا درخت ہے شجر تجبہ انسان جڑا شجر تجبہ دے بھی اندہ اندر موجود ہے او اپنے رابد حکم دے تاپے ہر وقت تو پھال دیندہ ہے جڑا پھالا نلاوے وہ آخدہ ہے میں حاضر بیٹھا ہویا میں میں کہی ہاں حاضر بیٹھا تو فرمایا کہ او اللہ دی ذات پاک دے کیا ہے حکم دا منتظر ہے کہ جو حکم ہوئے وہ اسنو منن واسدے تیار ہے اس دے اتے 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 کوئی کسی کسیم دا میں حضر غوث پاک دا اس مضمون دے اکتباس پڑھ کے سنانا تاکہ مثال پوری سمجھ جا جاوے تو فرمایا کہ گرنہ گردد ذرے جان یک جان دانہ ساد اگر اگر روت دل دی وئی دا وی اک دانہ ساؤ نہ بنے سین ای ارداللہ حوا سے کہ شواد اللہ پاک نے فرا میری زمین بڑی وسی ہے فرمایا فانی زمین تا بڑی وسی ہوئے تجیری اکھ زمین دل واری ہے ان دی تا حد دی کوئی نہیں آکے فرمایا نے کہ دل دی زمین ہے نا دل دی زمین ہے فرمایا نے کاسد نہیں یہ کام تیرا تو اپنی راہ لے ان کا پیام دل کے سوا کون دا سکے تو دل دی زمین جتے انہارو تجلیات الہی دا مرکز آئے کہ نہ پہاڑ اتنو چک سکے نہ آسمان چک سکے نہ انوارو تجلیات دا قلب ای مومن ہے جستے اتتے انوارو تجلیات اندینے تے اوہ ایسنو چکتا ہے اوہ ایسنو چکتا ہے تو فرما دینے کہ فانی زمین جری اینی وسیع ہے تو اکیئے تا سمجھنا کہ زمین بڑی وسیع ہے فرما دینے کہ جری دلالی زمین ہے اوہ اس تو بھی وسیع ہے اندے چاڑنو ماننا ہے تے روح دے چاڑنو نہیں ہوں ماندا فرمایا اصلِ ارداللہ قلبِ آرہ بات قلبِ آرہ بات دے لام کانے ستون دارد پوک و پستے فرمایا اصلِ ارداللہ قلبِ آرہ بات فرما دینے کہ جری اصلی زمین ہے اوہ اللہ تی زاد پاک دے آرہ فدہ دل ہے اللہ پاک دے آرہ فدہ کی ہے اوہ اس دے پہچاننوارے دا کی ہے دل ہے فرمایا اوہ اصلی زمین ہے اوہ زمین کے لئے اصلی زمین ہے لا مکان استو ندارد فوک و پست اوہ زمین لا مکان ہے کی ہے اوہ لا مکان ہے ندارد فوک و پست جیتا دے کولمیو پاک ہے جیتا دے کولم بھی اوہ کی ہے اوہ بیدام صاحب فرما دے میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو اگر دیکھا نہ ہو کترے کا دریا نوش ہو جانا اوہ میرے دل دے چاہتی پاکے ہوئے خار فاکتا ہے میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو اوہ ان اندار انوار و تجلیات محبوب دینے اوہ میرے دل دے اوہ اتر دے پینے اگر دیکھا نہ ہو کترے کا دریا نوش ہو جانا جانا تو کہ سمجھتا نہیں پیا اکل اسے جواب دے گی ہے کہ کترہ ہو کے دریاں کے میں پی گیا ہے کترے کے دریاں کے میں سما گیا ہے فرما دے نے آرف دا دل بے گا گیا ہے تو ان پتہ لگ جاوے گا بے کترہ دریاں ہو کے میں پینتا ہے کہ میں جی انہا عردلل امانتا پاڑ بھی گئے تھے زمین میں گئے تفرقی گئے آسمان میں گئے انہ کی آکھا میں چکڑا ہے ہمالا الانسان انسان نے آکھا کہ انکار ناممکن ہے تیرے دست مبارک جو آئی ہوئی چیز تے حکم دے گئے انکار ناممکن ہے فرمایا انہا حکانہ ظلومن جہولہ عارف رومی فرما دے نے کہ عارف اللہ دی ذات پاک تے عاشق نے کہ جیڑا ظلومن ظلم کیتا ہے لکھاں عدلہ نالو بیتتا لے سبانہا مولی غلام رسول صاحب فرما دے نے کہ تو تا انہا ظالم دا خطاب بے گئے تھے بڑا پچی ہو گیا ہے فرما دے نے اے احمدہ مضمت نہ ہی اسو جناز اشارے ہیں کہ اندے کل کچھ جنہا ظالم معبوب نے اکھا ہے وہ اکھا ہے کہ میرے معبوب دا دیتا ہویا خطاب میرے واسطے لکھے بیتر ہے رومی فرما دے نے کہ ظلم جہولہ انہا کیتا ہے لکھاں عدلہ دے نالو بیتر ہے جیڑا عدل علم انہاں ورثیہ ہے کہ انکار نہیں کیتا ازمائش چھپے گیا ہے ازمائش چھپے گیا ہے کیونکہ خیانت جو ہو گئی جیسے خیانت ہو گئی ہے تو ظالم بھی ہے تو جاہل بھی ہے وہ اکھا ہے کہ انکار دے نالو اے ظلم اور جہالت کیے اے علم جڑا انہاں ورثیہ ہے اے جہالت علم نالو بیتر ہے کیا ہے آپ نے آپنو نہیں بچایا مالک دے عمر دی طرف بیکیا ہے مالک دے عمر دی طرف بیکیا ہے رومی فرما دے نے اکھے اصل زمین جستے میں چو پاک بینجتے پاک زمینے ہو کیے اللہ دی ذات پاک دے عارف دا دے لے عارف دا کیا ہے دے لے حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان سنو اے سارا مضمون عارف روم دا تاری سمجھے چاہ جائے گا چاند اللہ فضلیں سن لو جناب فرما دے نے حضور نے فرمایا دنیا مذرات الاخرہ کہ دنیا جریئے آخرت دی وائی ہے دنیا کی اے آخرت دی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایتھے وائی کرنی ہے کہ ہر وائی دا کیے جاڑے جناب فرما دے نے کہ اس وائی دا جاڑے نا جڑا جاڑ نہیں نظر پہ آدھا تے برزق قبر نظر نہیں پہین دے اتھے تن نظر آجائے گا اتھے تن ہو فرمایا قلب میں قلب میں یہ کھیتی بو کہ جس کا بیج ایمان ہے فرما دے نے کہ دل دی زمین دے وچے او بی بیج کے جڑا بی ایباردہ بی ہے بی کی دا ہے ایمان دا ہے فرمایا اس کا سینچنا پانی دینا عمالِ سالیہ سے ہے فرمادہ نے جڑی بھی وائی کیتی جاوے نا تو اتھے گاند بوٹ اٹھتا ہے تے پانی دی بھی ضرورت ہے اگر وائی انہوں گوڑی چوکی نہ کرو تے پھر بھی ہوندہ چاڑ سہی نہیں آنا تے جہ پانی نہ لگے تے پھر بھی سوک جان دیئے فرمادہ نے کہ دی روڑی وائی دا جہ رہا کے گوڑی چوکی تے پانی ہے نا وہ عمالِ سالیہ نے کہ جو مالک نے فرمایا کہ تے نو پیدا میں اپنے پوجہ نواز سے کیتا پوجیا کر میں نو میں نو کی کیتا کر رہا ہے پوجیا کر جب اس قلب کے اندر نرمی اور شفقت اور رحمت ہوگی تو اس میں پیداوار ہوگی جنا فرمادہ نے کہ دل دی جڑی وائی ہے نا اے نرم اندہ دل ذکر تے فکر دے نال کہ اس دے نال اللہ دی ذات پاک دے ذکر تے عبادت دے نال دل کی اندہ ہے اور ہار وائی دے واسطے زمین دا جڑا نرم راولی زمین دے اتھوں دا بھی اتھوں دی وائی دا چاڑ کی اندہ ہے زیادہ جنا فرمادہ نے کہ جسا دل پتھر ترہا ہوئے گا دے بھی اگنا کوئی نہیں اور اس دی سختی نو دور کرنے واسطے کی یہ عبادت اور ذکر اور فکر دی ضرورت آئے تو فرمایا کہ جب اس قلب کے اندر نرمی اور شفقت اور رحمت ہوگی تو اس میں پیداوار ہوگی اور جب وہ سخت اور بدخور زشت ہوگا تو اس کی زمین بنجر و شور ہوگی اور شور زمین میں پیداوار نہیں ہوا کرتی فرمادہ نے سخت زمین تے تھور والی زمین جبی اگدہ نہیں جب تو پہاڑ کی چوٹی پر بیچ بوئے گا تو وہ وہاں ہوگے گا نہیں بلکہ وہ بربادی کے زیادہ قریب ہے فرمادہ نے اس کھیتی کو اس کھیتی کرنے کو اس کے کاشتکار سے سیکھ صرف اپنی رائے کو کافی مات سمجھ فرمادہ نے کہ اے جڑی وائی دل دی ہے نا اندے واسطے ہیں کہ اندی ضرورت ہے جنہیں دل دی بائی کیتی ہوئے ہیں اکی اندے کلو سکھ اٹکل پچو دے نالے کام نہیں باندہ اٹکل پچو دے نالے کام نہیں باندہ بڑی خوبصورت ہے میں مجلس چاند تو پہلی وسی میں نے دل دے خیال ہے میں اسنو کڑیا ہوتو اگو نکل آیا میں تو انہوں ایک لفظ سنانا تو انہوں آپے سمجھ آ جائے گی کہ عارف دے دل اور بندین دے دے کس طرح نا یہ معاملہ ہے تو فرمایا جناب فرما دے نے فرما دے نے کسرت عبادت سے دھوکہ نہ کھا کہ اگر تو ضائع دے نا آب دے کہ اوہ عبادت تینوہ اس پاسے نہ لائے جاوے کدھر توکہ جو مبتلاہ نہ ہو جاوے فرما دے نے کسرت عبادت سے دھوکہ نہ کھا ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا طویل عبادت کے بعد ہوا تو فرما دے نے کہ عبادت غایت تظلل دا نا آمیں پوجن دا نا آیا اللہ نا تے جے عبادت خاش نفس بان جاوے بے میں تا بڑا تو فرما دے نے کہ دھوکہ کھا جاوے گا اگر تینوہ سمجھ نہ آوے تے کہ ابلیس تھی عبادت نہ کھا رہے اس تھی عبادت کر جنے انبیاء علیہ مسلم نے کی تھی تو فرمایا کسرت عبادت سے دھوکہ نہ کھا جو کچھ ہوا طویل عبادت کے بعد ہوا کسرت علم سے دھوکہ نہ کھا فرما دے نے کہ اللہ کی ذات پاک نے تینوہ علم اطا فرمایا اور دولت اطا کی تھی کہ قدی اخیص غرور جی مبتلاہ نہ ہوئی کہ میں بہت بڑا عالمہ فرمایا بلم باور بن باورہ اسم آزم اچھی طرح جانتا تھا تو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا فرما دے نے بلم باور جڑا ہے اسم آزم دا وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی کی ہو گیا ختم ہو گیا اور صالحین کے دیدار سے بھی دھوکہ نہ کھا فرما دے نے کہ اگر تُو صالحین کے دیدار تو تک کریں کہ میں فلانے نے ویکیا فلانے نے ویکیا فرما دے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں لیکن آپ کے رشتہ دار دشمن آپ کے دیدار سے فیدہ حاصل نہ کر سکے یہ مسئلہ سمجھانا تو ہری ذرا تھوڑا جا تو انہوں پیدا ہو جائے گا ایک مزور اکسار انہوں نے کل ایک آدمی گیا تو نے کہا جی بے فلانے نے بھی ویکیا فلانے نے بھی ویکیا فلانے نے بھی ویکیا انہا فرمایا یار تو سارے نے بھی ویکیا کسی تیرے اللے بھی ویکیا سمجھائی کہ کوئی نہیں تو پھر مسئلہ کی نکلیا کہ صحابہ اکرام دی صحابیت دا شرف میرے آقا دے ویکھن دے نال ہے انہا دی پاک نظر دے نال ہے انہا دی پاک نظر دے نال ہے انہا دی پاک نظر دے نال جو میں عبادت تیری دا اعتبار نہیں مالک کریم دے فضل دا اعتبار ہے جس وقت وہ فضل کرے تیرے علم دا غرور نہیں فرمادے نے جس نے علم تینوں عطا کیتا ہے وے خدر وے خدر یعنی ہروں چیز کے جری تیرے اندر تقبر اور غرور پیدا کردے ہوئے انبیاء علیہ السلام دا پاک طریقہ موجود ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہِ اقدس تختِ بلکیس آیا اور اقلاع سے دے اندر آیا اور آپ دے خادم دے نئنو لیندہ بظاہر تو آپ نے بجائے اس دے کے فرمانا کہ میرے کو انہی طاقت آلے بندے نے کہ اے انہی بڑی مصافت اور اتنا بڑا بوجھ اقلاع سے دے اندر ہے میرا مقابلہ کون کارسا کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مینو ازمایا ہے کہ میں شکر کرنا یا نشکری کرنا شکر کرنا یا نشکری کرنا اللہ تھی ذات پاک سادے دلنو اپنی محبت عطا فرماوے اپنی رحمت اور کرم دے بھئی آدمی زیادہ نے میر بانی کر کے سارے نوجوان نال لگ جاؤ گے تو پھر ذرا روٹی جلدی کھا دی جائے گی تو آڑی بڑی میر بانی ایک دفعہ الحمد شریف پاڑ کے تین دفعہ کل شریف پاڑ کے عیسیٰ علیہ سواب کرو عوضباللہ شیطان و عجیم بسم اللہ